ہیلو فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بالوں کی کنڈیشننگ کے ساتھ ساتھ اس کو کلر کیسے کرتے ہیں اور اس میں مختلف چیزیں ہیں یہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ چیز دکھانی ہے یہ میں نے جو ہے کتھا جو پان والوں سے ملتا ہے اس کو پانی کے اندر مکس کر کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے آپ اس سے بڑا خوبصورت سا کلر آتا ہے بالوں میں تو اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی کافی یہ کافی کے میرے پاس دو سائشیں ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال رہے ہوں تو اس کے بعد میں اس کے اندر یہ میرے پاس ہے نیمیلویرا کا جیل کیسٹار برینڈ کا تو میں اس کے دو سے تین چمچ اس کے میں ڈالوں گی زبردست بالوں کی کنڈیشننگ ہوگی اس سے بالوں کی گروت بھی ہوتی ہے اور بال جو ہیں نیچرل کلر آتا ہے اور اس سے آپ دیکھیں گا کہ کتنا اچھا افیکٹ آئے گا بالوں کی جو ہے وہ اس کا خوبصورتی میں کتنا اضافہ ہوگا یہ کسی بھی آپ پنسار سے مہندی لے لیں کھلی مہندی تو وہ آپ اس میں جتنی آپ کو چاہیے اتنی کونٹیٹی آپ اس کے اندر شامل کر لیں میں اپنے جو ہے یہ آپ کو پچانس روپے کی مل جائے گی کھلی مہندی اس کا کلر اچھا ہوتا ہے کھلی مہندی کا تو آپ کوشش کریں کہ کسی سے کھلی مہندی ہی لیں میں نے اس کے اندر ڈال دی اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اچھا ایک بات آپ کو میں نے بتانی تھی یہ جو کتھا ہے یہ اتنے آرام سے گھلتا نہیں ہے اس کو ایک دن کے لیے آپ پھکوکے پانی میں رکھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے مہندی میں اور یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ایک چمچ ہوئل بھی ڈال لیں اگر آپ کے بال ڈرائ ہیں اور اگر آپ کے بال چکنے ہیں تو آپ اس کو ایسے یوز کر لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور بارہ سے چودہ گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں تاکہ مہندی کا جو کلر ہے وہ نکل آئے تو پھر جب میں اس کو بالوں میں اپلائی کروں گے اور جو بالوں میں کلر آئے گا تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی میں اس کو بارہ گھنٹے کے لیے چھوڑ رہی ہوں تاکہ جو مہندی پھولتی بھی ہے اور اس کا کلر بھی آ جاتا ہے كن sketار ہے konsتور تو پھر مکتونے کے لیے dessus بعد پھراکنے کے لیے بہت مکتونے کے لیے باکہ